Hello everyone, this is Unmol تو guys آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پندرہ دنوں میں آپ نے 7.5 بینڈ کیسے سکور کرنے ہیں آپ ابھی سوچو گے کہ یہ possible ہے یا نہیں پس اس کو achieve کرنے سے پہلے ایک دو چیزوں کو آپ کو دیان رکھنا پڑے گا سب سے پہلے کوئی آپ نے excuses نہیں بنانے دوسرا آپ نے social media نہیں use کرنا اور تیسرا آپ نے patience رکھنی ہے اس plan کو follow کرنے سے پہلے یہ تین conditions کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا اگر آپ کر سکتے ہو then definitely وہی آپ کو score ملے گا اگر ان میں ایک بھی چیز کو آپ miss کر دیتے ہو کہیں نہ کہیں آپ کی performance کے اوپر وہ affect کرے گا guys اگر آپ چینل پہ نہیں ہو subscribe کرنا مت بولنا کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو IELTS کے related کافی ویڈیوز ملیں گی and میں ایک دو چیزیں اور plan کر رہا ہوں ایک اور چینل ہے یہاں پہ میں کینیڈا کے رگارڈنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے بڑی helpful رہیں گی تو please اس کو بھی جرور چیک کرنا ہوگے information کو match کرنے والے questions ہوگے جو بھی ابھی latest test ہے آپ انہی کو solve کرو جیسے کہ ہم نے بات کری mcu کی headings کی وہ بڑے reading test چیک کرو جو آپ کو یہ والے questions third passage میں دیکھنے کو ملیں third passage کے headings ہوگے test کو solve کرنے کا الگی experience رہتا ہے تو اگر آپ ایسے test کو solve کروگے وہی آپ کی help کرے گا آپ کا score اچھا بنانے میں so reading کے بعد ابھی بات کر لیتے listening کی so listening آپ سبھی کے لیے اتنا difficult نہیں ہے but میں آپ کو اتنا جرور کہوں گا کہ آپ نے daily habit بنانی ہے کچھ نہ کچھ نیا سننے کی چاہے کوئی podcast ہے آج کال تو اس کا trendy بہت چل رہا ہے but آپ نے انگلیش میں سننی ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہوگی کسی اوری topic کے بارے میں آپ سننے لگے پھر اس کے بعد کوئی speech ہو گئی tv show آپ ایسا دیکھ سکتے تھوڑے time کے لیے آپ کا entertainment بھی تھوڑا ہو جائے گا and آپ کو boring بھی نہیں لگے گا تو ایک module کی practice کرتے ہو سبھی module کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہو جیسے کہ listening ہے آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی آپ کو کچھ vocabulary دیکھنے کو ملی وہ vocabulary آپ کی speaking and writing میں help کرے گی and اگر اس vocabulary کا meaning آپ کو پتا ہے وہ reading کے passage میں ہے وہاں پہ بھی help ہوگی تو basically آپ اپنے ساری skills کو ہی boost کر رہے ہو تو listening میں mcq and map والے questions کی زیادہ آپ نے practice کرنی ہے spelling mistakes کو آپ نے بالکل ignore نہیں کرنا اگر آپ اس کو کرتے ہو کہیں نہ کہیں mistake ہو سکتی ہے تو reading and listening کا clear ہے ایک ایک test آپ نے daily solve کرنے آپ نے 14 دنوں کے لئے یہ کرنے preparation کے آخری دن آپ نے basically ایک mock test کی تیاری کرنی ہے ایک mock test کو آپ نے solve کرنے and وہاں سے آپ کو آپ کا score مل جائے گا but 14 دنوں کے لئے آپ نے continuously ایک ایک test ہی daily solve کرنے reading and listening کا ابھی بات کر لیتے ہیں writing کی ہمارے پاس line ہے bar, pi, table, map, process جب 5-6 ہمارے پاس charts ہیں انہا جب ہی کو ایک ایک باری solve کرنا ہے انہا ان کے difficult case کو solve کرنا ہے ایسے ہی آپ کی preparation strong بنیں گی پھر ہی آپ کو 7.5 score ملے گا آپ کر سکتے ہو بالکل کر سکتے ہو 15 دنوں میں task 1 کے جب آپ نے سبھی types کو solve کر لیا آپ نے comparison کیسے کرنا ہے کون سے structures آپ نے use کرنی ہے variety of sentences ابھی آپ کے question ہوں گے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ use کرنا ہے ایسے کرنا ہے ابھی آپ کو گئے کہ ہم کہاں سے سیکھیں میں نے play list میں ویڈیوز آپ چیک کر سکتے ہو آپ کو task 1 کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی variety of sentences بھی مل جائیں گی تو ساتھ ہی ساتھ اب وہ follow کرو آپ کو result ملے گا task 2 کے بارے میں میں نے ہمیشہ یہی mention کرے اپنی ویڈیوز میں کہ agree and disagree کافی زیادہ demand میں ہیں تو اس کا task response کیسے لکھنا ہے and recently میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا task 2 میں example کیسے لکھنی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو بھی چیک کرنا وہ اپنی preparation میں آپ add کرو کہ example ہم نے کیسے بنانی ہے کیونکہ وہ لکھنی کافی جروری ہے task 2 میں تو conclusion کیسے لکھنی ہوتی ہے BP1, BP2, paragraph آپ نے اس کو اپنی preparation میں add کرنا ہے بس speaking کی پہلے تو آپ کو qcards سبھی ایک بار آپ نے دیان سے read کر لینے ہیں اس میں کیا کیا ideas ہیں پھر اپنی practices ساب سے کرنی ہے کہ آپ کا examiner route ہوگا ابھی آپ کو ہوگے کہ میں آپ کو negative کر رہا ہوں آپ کو negative بلکل نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس حساب سے آپ کا confidence build کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ examiner وسنا ہو جاؤں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا examiner بھئی آپ سے کیوں کار اتنا نہیں سنیں گا آپ کو بار بار why پوچھے گا تو ہمیں preparation اس حساب سے کرنی ہے ہمیں تو سب سے difficult topics آئیں گے اگر آوی گئے آپ نے preparation کریے آپ اس کو crack کر لوگے آخری دن ہم نے بھئی ایک mock test کرنے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے لئے ایک mock test بناوں مجھے بتا دو میں آپ کے لئے بنا دوں گا اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ کا score کتنا آ رہا ہے and کافی آپ کی help ہوگی اس سے اس میں انہیں جو بھی exams ہوئے ہیں اس کے related بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اپنی preparation میں اور چیزہ اپنے دھیان میں رکھنی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ daily نیا سیکھنا ہے ایک habit آپ نے بنا لینی ہے چاہے آپ نے پانچ نئی vocabulary words ہی کیوں نہ سیکھنے ہو یا دو idiom ہی کیوں نہ سیکھنے ہو کچھ نہ کچھ آپ نے daily نیا سیکھنا ہے سونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی habits آپ اپنی life میں add کرنا start کر دیتے ہو کافی اچھے result ملتی ہیں کافی چیزیں change ہونے لگتی ہیں آپ کی performance میں change آئیں گا score آپ کا change ہوگا اگر 6 پہ ہے تو 7 تک جاؤگی 7 پہ ہے تو 8 تک score کرو گے تھوڑے تھوڑے efforts کر کے ہی ایک بڑی چیز ہمیں ملتی ہے اس study plan کی یہ ان کے لیے زیادہ effective رہے گا جن کو grammar of gear clear ہے جنہوں نے بس ایک بات تیاری کرنی ہے ایک اچھا score کرنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سے اور practice کرنی پڑے گی اس study plan کو آپ ایک مہینے میں change کر سکتے ہو but make sure کہ وہ conditions آپ نے لگانی ہے help کریں گی یہ تین conditions آپ کی preparation کو صحیح بنانے میں and آپ کو result بھی ملے گا باقی اگر آپ کا کوئی question ہے آپ جرور پوچھ سکتے ہو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ کون سے sentences میں نے use کرنے ہیں task do میں gerent structure کیسے use کرنی ہے جا جو complex structures ہوتی ہے وہ کیسے بنانی ہے سبھی کے link میں description میں add کر دوں گا باقی آپ playlist میں بھی check کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو اچھی لگئے please اس کو like کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا and channel کو subscribe کرنا مت پھولنا ملتے ہیں next video میں